بسم اللہ دبیر الامور و یا باعث من فلکبور و یا مجرر بغور و یا ملین الخدید لداود علیہ السلام ربنا افعل بنا ما انت احلو و لا تفعل بنا ما نحن احلو بحق محمد و آلہ الاتحار یا من یقفی من کل شیخ ولا یقفی من او شیخ حکفنی ما احمانی یا اللہ نزیلو کا حیثو متاجہ حضر قابی و زیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا ساہب العصر والزمان ادھرکنی و لا تفعلکنی بحق امک و جدت کفات مدرد یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بزغور القائم ایک دفعہ صورتِ الحمد اور قول پڑھ کے بانیانِ مجلس دے مرہومین مبفورین خصوصا غلام رسول صاحب انہ دی ارواح نبخی چھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی ذکرِ پاک دا سواب قرآن و فاتح دا سواب لنگر و نعات دا سواب مرہومین مبفورین دے ارواح نبخی چھوڑا درجات بلند فرما وعلی اللہی جویر جگاہ تا فرما بانیانِ مجلس خصوصا ملک منظور حسین انہ دفاعی عائزہ و قارب دا انتظام و انسرام منظور و مقبول فرما مومنین مومناتیاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما علی ونولی اللہ پڑن واضاں دے حفاظت فرما سعادات اور مومنین دے عزت و ناموس دے حفاظت فرما اوکھیں سوکھیں سارے آمین ارسو امام حق دا جلدی ضرور اصح سارے انہوں سیرتاں سورتاں کرداناں عملاں ایسا بنا مولا دے متھے لگ سکے ربانا تقبل دوائن افانت السمیون علیم رب سل على محمد و آذ محمد صلوات سارے حضا رب سل على محمد صلوات سارے حضا سر رب سل على محمد صلوات سارے حضا اپنے اپنے مریضان دی شفا واسطے صلوات مومنین و مومنات امبعات دی مغفرت واسطے صلوات سرکار قائم دی تاجیل جہور واسطے صلوات گناہانے صغیرہ و قبیرہ دی مغفرت واسطے صلوات پانچ دفعہ میں ضرور پڑھا چکا پاک رسولت مولا علی علیہ السلام دا فرمان ہے پانچ دفعہ ساڑھوں تو ضرور بھیجے ان دا دل نرم ہوئے پانچ دفعہ درور پڑھا چکا جہتی پہو دل نرم ہوئے باہر علی ترشان درود پاک نال جس جس مومن دا دل نرم ہوگئے ہوگو ہے کی کدام گھا ٹوڑا ہے آو بھئی آو باہر علی اٹھے ہو جڑا نااسی جنہ دے بھوئے دے کھڑا رہا سی یا رحمانو یا رحیم یا مکلب القروب سبے قلوبانا لا دین قیام مفرجا لہم والغم ورج امنا وغمنا یا اللہ سلوہ یا کاش فلکر بے ان واجحل حسین اکشب کربی وکرب المومنیم بے حق اخیقل حسین یا وعبل فضل العباو سلوہ یا وعبل فضل العباو سلوہ حسون اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیب سباہ اللہ اففد رضی اللہ ان اللہ بصیر بالعباو سباہ اللہ السلام و السلام علی رسول القریم ابل قاسم سباہ اللہ وعلا عالی طیبین الطاہرین المعصومین سباہ اما بعد فقد قال نبینا لآذم اختاؤه المتقن ان الرجب شهر علی سباہ والشعبان شہری والرمضان شہر اللہ صلوہ اللہ سباہ 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 اللہ سباہ اللہ دے حکم توں بغیر اپنی زبان حرکت نہ دے من والا رسول نبی پاک فرما رہے ہیں دنیا والے سباہ رجب میرے بھیران علی دا مہین وشعبان شہری اتے شعبان میں محمد جانا والرمضان شہر اللہ اتے رمضان اتے اتے چپ کر گئے رمضان پاک مہینے کوئی بلات نہیں چپ کر گئے نہیں اتے نہیں تُسا نہ بھولے سو تے اے مہینہ پچاٹ ویسی ہاں وہ تا آگ ہی ہے آگ ہی ہے آگ ہی ہے آگ ہی پنجی چھویشہ باندھی ہوں نہیں گئی چار پنجی یاڑے رہ گئے آگ ہی ہے وہ دینہ بندہ روزہ نہیں رکھتا تے سانا تُو پہلے اچھی جگہ تے کھڑو کے ماہِ رمضان دا چان دے دا آئی تے بندہوں کو آکھا بے تُو روزہ تا رکھتا نہیں چان سانا تُو پہلے کیوں آنڈے دا اوزہ کے دشمن دی چڑھ تک دیکھنی چاہیدی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے یاڑا بندہ یا آئی لین آکسی بٹا وہاں بیو سے اچھا نارا ہے ہی ہے ہی ہے تلو ہی کی جملہ آپ پہنچا چالی پنٹالی سال اندرونِ ملک بیرونِ ملک جتنی ہمیں مجد سیں پڑیاں یا قرآن یا حدیث یا تفسیرِ معصومین یہ لئے ساڑھے کولوں معصومین دی عزت و عظمت دیاں اللہ اتنیا ہنڈیاں قیامت تک نہیں مگدیاں کہ میں فلسپا شروع کر دیاں تو بڑی گئے ہو معصومین دے کلامیں معصوم دے موجزاتیں معصومین دے شان و عظمت دے تو پڑھو سنو رجبالی دا مہینہ کیوں ہے کیونکہ رجب دی تیرہاں کیوں اللہ دے گھر ویچہ علی دا ظہور ہوئے میں انہاں پاک ہستیاں دا ظہور پڑھ دا رہاں آمد آمد تشریف آوری چلو ایک جملہ آکھوں کا جنتی چک نہرے میرا چھیمہ امام فرمے دے انہوں نہر دا نائے رجب نہر دا نائے کیا ہے اس رجب نامی نار دا پانی نہر دا پانی برف تو زیادہ ٹھنڈا ہے کھیر تو زیادہ سفید ہے ماں کی تو زیادہ آپ کو جاں امام علیہ السلام نے فرمایا اے بٹھا اے ٹھنڈا اے سفید شربت رجب نامی نہر والا قیامت دن اس بندے لوں پہ لائے جہاں دنیا کے اہلیون ولی اللہ پڑے آئے یہاں ہے یہاں ہے جہاں ہلیون ولی اللہ دموں کے رہائی ان کو یہ شربت نہیں ہے قرآن پہ آدھیں ان کو ماہِ حمیم پھلایا ویسی اُبلدہ ہویا پانی ہے جہاں پیندے ہوئے شربت جہاں 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 رجب نامی نہر دہ ٹھنڈا مٹھا تے سفید رنگ والا شربت پیونا چاہاں دے ہاتھ بلند کر کے ناراں ہے ناری میں لالا چھتی تیسے ہی ساراں یہاں دنیا لالا چھتی ہے نا سبحان اللہ ایک جملہ بھی آکھوں چاہاں ایک پاک آندھیں ایک پاک راندھیں ایک پاک راندھیں ایک پاک راندھیں میرے دوستوں بھائیوں انہ دیں آمد دہ پتہ چوڑا ماسومین دیاں ماما دے قریب ترین رامن والیاں اور دا کوئی پتہ نہیں لگا ماسوم آیا کی میں ہے آیا کے لئے ماما دے ماما دے ماما دے ماما دے ماما دے قریب ترین رامن والیاں اور دا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ ماسومین دی آمد کی میں ہوئیے باتتا ہے صدقے کھانوالے مولا بھوکی میں پتہ نہیں لگتا ہے ایک جمعہ تبرو کھانا سارا تو پہلے میں آیا کہ آج میں کو با مانا پھائے گا ایک دفعہ تبخیر میں کوئی تھا ہی ہے تبخیر میں آکھا میں میرا پوتر آہا خاوارا پاس پڑ گیا ہے نا اندھے آکھ جی تو آکھ اور مولا کو پامیان بھی اٹھا ہے میں آکھا میرا پوتر پڑ گیا ہے کہ بس پوتر جو پڑ گئے میرا آہ ہونی تھی بھی ہے یہ تبخیر بندے کو تھی دیا ہے نا چار پان گھنٹے آسانیاں بندہ بیٹھا راوے لیکن بات نہ کہیں نہیں چلو میں آکھے امام حسین دی مجیدس پون کانڈ کرنا اچھی جانا ہے اس ممبر تے ہوتے لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیتا لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیتا چالی پانٹالی سالش کسے ممبر تے میں جھگڑا نہیں کیتا پن پن گھنٹے بیٹھا رہیاں لیکن ہیک ٹھیک میں کی تھی یہ او ٹہم تا میں اوکھیں سوکھیں نبات چھو رہے تھے واک میں اون تندے تے گی آنا ہاں وہ سنتے بیٹھے ہو لیکن یہ تھا آجی صاحب آجی غلام رسول مرہوم جاندی کبر پہئے اون تو امیلی دید آئی دنہ پہلا پہلا محرم میں ایتھے پڑھے نا تو دعوت دے مان گئے تھے میرے مرہوم باپیں ملے وقت کپڑے آجی صاحب دا باہر صاحب پاتی گا تاہاں پران ہیں سادہ صدا آئی لکھ تو سیانہ بڑھا آئی لکھ میں کوئے آجی صاحب نیاز دے پورنا گھبرا اسی اکڑ کماند میں کھڑا وقت دے آمڑا پہلا آئی مولا انہوں دے درجات بلند کرے مولا تمام مومنین مومنات اعواد دے درجات بلند کرے تو آڈیاں میریاں تکلیفہ مولا دور فرما ترائش کنا دے آمڑا سا جہی نہیں درائشہ بان کو امام حسین دے آمڑ تھے کوئی حاشی آرائی نہیں کوئی فلسفہ منطق نہیں کوئی بلکل فرمانتے ہیں دا ترجمہ ام ایمن پاک بی بی بطور دی خاص کنیزے ام ایمن اس نے آکے اس نے آکے رسول پاک نو اطلاع دیتی آقا جناب دا نواسہ دنیا تے آگیا ہے بڑے غورنر سنے جناب دا نواسہ دنیا تے رسول پاک نے فرمایا یا ام ایمن ام ایمن من میرے بچڑے حسین کو چاہ گینا ام ایمن تا جواب ام ایمن اکھا یا رسول اللہ حالِ حسین کو غوصل نہیں دیتا گیا یہ گل سنگی ہے حالِ حسین حالِ حسین کو یہ گل نہ توانکو فقیران کو لبسیں کیونکہ بہر ونیوں تے غیر مذہبالے بحث کریں اندرنا انہوں کو حدیث قرآن جواب جانا کوئی دپا نہیں سن دیتا غور ہے رحمت اللی العالمین خلقِ عظیم دا مالک رسول پتھر مارن تا دوائیں دے منوالا کنڈے بچھامن تا دوائیں دے منوالا کورا کرک مڈی گل زینک رہے کورا کرک سٹن تا دوائیں دے منوالا پاک رسول دے چہرے تے غصے دے آسار آگئے لبی نے فرمایا یا ام ایمن آانت تنظفینہو قد نظفہ اللہ تعالی ملک الجبار او ام ایمن دنیا دے اس پانی نال غصہل دے کہ میرے حسین نوں کیا پاک کر سکتی ہیں میرے اللہ نے حسین نوں پاک و پاکیزہ اپنے حتہ نال دنیا دے جائے سارے بولوں اے پاک رہن دن اے اکیدہ ٹھیک ہے تا جنت سامنے کھڑی ہے ہی نماز روزہ حج زکاة سب کن ٹھیک ہے مگر اکیدہ اصول دین اکیدہ توحید نبوت رسالت امامت قیامت اکیدہ ٹھیک ہے جنت سامنے ہے تے میرا حق بندے میں تونوں اکید دی گل سنو آگا سندے بیٹھے ہو پندرہ رمضان کون سنائے زہر دے بیلے مسلے دے ہوتے امام حسن دے آمد کیڑا پندے دے کو سمجھا سی تے یہاں ہی ناک سی کبلہ بی بی بطور سینڈ نے نماز زہر ادا کیتی مسلے تے اتھائیں زہر تو پاک امام حسن دے نا بی بی دی نماز قضا ہے نا روزہ قضا ہے حیدری روزہ ہی کامل موسیقی وہ انجماسوں مانے جتھان تو جمدہ ہیں وہ جگہ پلیت ہے پاک ہے بولو یار تو یہ پتہ ہی کوئی نہیں جتھان بندہ جمک ہوئے جتھان مولوک جمک ہوئے موسیقی وہ جگہ پلیت ہے نا اگر وہ جگہ ایک کچھی اوکو پٹھو ادھا ادھا فوٹ مٹی بہر سٹھو اون جگہ دے پاک مٹی آنکھ سٹھو وقت نماز پڑھو جتھان تو جمدہیں وہ جگہ ہی نجے سے تیری ماں ہی نجے سے جم آمان والی دائی بھی جم آمان توں ہیں تے پلیت ترہت ہی گھریں جم آمان والا پلیت جم آمان والا پلیت اٹھے مولا تیری حیاتی کرے مولا تے کو بہت جوان کر دے بھی یہ بڑا سنن والا ملان فکیر مولا حیاتی کرے جتھان حضرت انسان جم دے وہ جگہ پلیت ماں پلیت جم آمان والی دائی تے جتھان یہ آمان وہ کعبہ بڑھویں دے جتھو بڑھن تو مسجد بڑھویں دے حیدری ایک جملہ بھی آپ پڑھوچا توڑا روح ہے چودہ شعبان دے تاریخ چودہ شعبان سارا دین جنابِ حقیمہ فاتون امامِ حسن دے بھر رئی حسنِ اسکری دے یارویں امام دے سارا دین رئی اے بی بی امامِ محمد تقی علیہ السلام دی تھیئے امامِ علی نقی علیہ السلام دی بھینے امامِ حسنِ اسکری علیہ السلام دی پھپیئے تے بارویں امام دی جتھا ماددہ ہے چار امام دے رشتہ دار آمِ اللہ آمِ اللہ کامِ اللہ زاہدہ یہ بی بی پاک بی بی چودہ شعبان کو دین لامن تو ہیک گھنٹہ پہلے بی بی آکھ اسکری کتر مو دیر ہو گئی اپنے گھر ہو گئی اوہ سنیا کری ہو جہاں کہ اللہ کی دے دیا مولا فرمان دے مولا فرمان دے مولا فرمان دے مولا فرمان دے امام آج میری ملونہ امام بچڑ دی گھر نہ بنیوں آج رات ایتھائیں راؤ مولا فرمان دے لطف آسی لطف بی بی آدھے لے ماں کیوں میرا یار و امام فرمان دے امام آج رات اللہ دی آخری حجدہ ظہور ہونے مولا فرمان دے مولا فرمان دے مولا فرمان دے مولا فرمان دے سارہ ظہور ہوندے مولا فرمان دے 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 بی بی حکیمہ خاتونہ دے اسکری پوترو کی میں آج رات بچڑ دے ظہور ہے یہ جملہ سمجھنا ہے بچڑ دے ظہور کی میں میرے امام نے فرمایا امام کیوں اکھے میں تا جناب نرجسے خاتون تواری زوجہ پاپ دے جسم تے کوئی ایسے آثار نہ دیکھ رہی جس توئے پتہ تلے بے آج رات کسے بچے دی آمد اے اصا جائیں اے چکل اچھا شریعت دے مسئلہ بیچ کوئی نہیں ہونے چاہیے روکاوٹ بیان کرو جو میں حکیم ڈاکٹر کو اپنی بیماری دے سین دے ہو یہی مری دیڑا شریعت دا مسئلہ ہوئے نا وہ بے جھجک ہو کے بندہ بیان کریں وہ جڑیاں آم اور تہین کی بلا سین جڑیاں آم اور تہین تری جے چوتھے مہینے پہنوے مہینے آج سارے حمل ظاہر نہیں ہوتے یہاں تو بتا کوئی نہیں بتا کوئی نہیں بتا کوئی نہیں بتا کوئی نہیں ہوتے تے جس بچے آج رات جمعہ ہوئے آثار کوئی نہیں ہوتے بی بی حکیمہ نے فرمایا آسکری پتر جناب دی زوجہ پاک دے جسم دے کوئی ایسے آثار نہیں اللہ واسطے میں سید جمعہ سنائے شاید میں ہی تھا ہی روک لما تقریر کیوں تو ساں فرمائے دے ہو جو آج لہ دے آخری حجدہ آج ظہور ہے میرے امام نے فرمایا یا امام تی اس کو تی خوپی امام چھپ کرو ذہن بلند ہوئے خوپی امام چھپ کرو نہ ہنو اسرار اللہ خوپی امام اسا چوڑا اللہ دا راز ہیں امام اس راز جی دخل نہ دے ہو یا اون راز بھیجن والا جان دے یا اسا چوڑا آمن والے جان دے خوپی امام خوپی امام ہم اللہ کا یاد کرو ہم اللہ کا بولا نے نا نو جمع دی ضمیر استعمال کی ہم سب اللہ کا راز ہے اس راز کو وہ بھیجنے والا جانتے ہیں یا ہم جانتے ہیں میدانِ کربل آوچ جب تک حضرتِ عباس موجود ہیں لشکرِ یزید ڈر بھی جائے خوف بھی جائے غازی جلے بازو کٹا کے حضرتِ عباس گرم ریتِ جھننہ تے منا دی ہوئیے قد قوتِ اللہ عباس حسین در شیر بھیرا عباس مارے آگیا ہے خوشیاں جزیدی لشکرش شادیانے طبل نات گانے رکس شروع تھی دو اعلان تھے نباس تو بات پر بھلاوی چھے کیرشی اجرا ہے نکرے سے پہلا اعلان تھی ہے جو ہون حسین سوخہ مریض ہون حسین کیوں ہے اگلا جملہ پڑھا شہیدان دیا لاشاں تڑھ پڑھا رکھ گئی ہیں جلے لوجہ اعلان تھے ظالمہ دن ہون آلیہ دی چادر سوکی گا بلکل مختصر اچھے ٹی بے تے کھڑیاں ہیں نو ہاتے تھی آئلی دیاں ظاہرین میری گوائی دیوائے ستر قدم در خاص ہے حسین علیہ السلام دی مقتل والی جگہ زبانہ ہو جھکی ہے تو تو کھڑو کے تلدہ آلیہ زینب سینڈ دیکھو نا وہ ٹی بہت چاہے جی میں تُساں بیٹھے ہو جھکے یہ مقتل حسین ہے کہ جی میں وہ امام بارگاہ دیکھاں دے اتھا ٹی بہت اس اچھے ٹی بے تے کھڑیاں ہیں نو ہاتے دیاں آئلی دیاں اگو اگو کھڑی آئی سینے تے سمن والی تے غازی تو بات رلین فوجان تیر نیزے پتھر گوڑے سوا تے جھکی جگتے ہائی نہ حسین تینی مولدِ اردگید پاتنِ گھیرا پہلا تھڑے ساں بھر کے میری سینے بین کہتے ہسین میں کہہ کر آنسا کو بچا ہوں آنا لہ بار یا بھی یہ کوئی شرم آوے ہے نہ کرے بینی تو گھراں چھپ گیا ہے تے دھی تو پیو چھپ گیا ہے میری سینے پچھا تے مو کر کے ماں سو ماں سینے اوپی دی چادر دا دامن اب کیا دے اماں میں باپے دو وین دیا میری سینہ دیا نا سکینہ اے بڑے ظالم اماں تسو نہیں رسایا مفہ دا بار آ رہی نانِ محمد کو پاپ پھر مریندے پہن لڑکیاں تے کو آکے رسایا آئی بطول تہڑا بابا مریندہ پیا میری ڈاڑی بطول سر سے چادر کی تھی نا علین لیوے پاپ فرمائے بابا بابا کریں دی بازار اس آئی سنائے کلے کافرانے محمد دی چھوڑی جن دھی کو آندھا لٹھانا بھگلو جبولے قدن چھوڑ دے وہ دھی پیان دی سبحان کون پیان دیئے دھی کہ دھیاں دے سامنے کیوں کو میری آلی حسین روکی دیمہ سما وہ کافر ہیں آئے 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 یہ مسلمان ہیں انہاں حیاء کیتا انہاں مبالج حیاء کیتا انہاں تری داڑی کو چار چار گھنٹے دربار کھڑا لٹھانا ہے اچھے رنیے دے حسین دے حقر مار کیا دیاں مہو میڈا بابا کلا مریندہ پیہ اجازت دے میں بابے دوے دیاں مروں رکھائے بھئی مروں رکھائے ممبر حسین دے قسم نکنکے ہاتھ بن کے کلام دا پہلو بدلائے حقر مار کیا دیاں مہو چالی ہجری انہی ماہ رمضان دے صبح مسجد کو فاوی ترے بابن درب لگی جبرائیل اعلان کی تا قد پتلا میروں من انہو بشیات حی نکرے مومن دا میر ایلی مہریا گیا تو سا ساریاں میریا پھکیاں ایلی دیاں دیاں سرا تے چاندرہ کر کے مسجد آلے پاسے کیوں گئے یہاں آوے میری سینڈ رو کے آگے سکینہ اگلیاں کینڈ سان جبو شرام آوے نرو آوہ آدان دے بچڑا اگلیاں کینڈ سان آوہ آدان دے سکینہ اگلیاں سادہ امیر بابا بیا غریدہ ہاتھ بن کیا دیاں تیڈا امیر بابا میڈا غریب او میڈا ترسا بابے میڈا مر بشم اللہ آوہ آدان دے امیر بابا اوکھیں موڑتے آگیاں مولا کوئر مدد مانکے پڑھدہ پیاں پتہ نہیں کی میں آئی ایک جملہ آکھا چاہاں ہائے کر چھوڑا ہے روان کدھی کدھی نہیں بھی آندہ مگر ہائے کرو ڈوکھیں شامل ستر قدم دا فاصلہ تائے کر کے جو پیو کو لائیے آکھا چاہاں جملہ ممبر دک سمیں میری سیں ماں سوماں دے کانڈوی زخمی آئی کہیں کہ ویلے آدے مار تبھی دوے ہون دا ساو میڈا بابا کتے آوہ آدان دے مار تلے آنے ہون دا ساو میڈا بابا کتے آوہ آدان دے مار تلے آنے ہون دا ساو میڈا بابا کتے ممبر حسین گواہ دو قدمہ دے فاصلہ تے معصوم آئی کھڑی یا سجے پاسو پاتل شمر پہلی حکر مار کیا دے ہون دیاں دے اولے گھنڈا غریبہ دے کمینا یہ ملے دیاں سڑیاں نہیں ملے دیاں ہاں پہ آوے سبحان اللہ میرا امام آدھے کیوں ہیں آوازان دے تے کم مار رہے ہیں حق نہ بتو آوازان دے تے کم مار رہے ہیں چلہ کہیں شریف نو کمی نے دی منت نہ کرنی کوئی مولا بھر میں نے مار رہے ہیں تو مار مگر اگر سنچا میری منت بھرامی آدھے منت کیڑی حسین نے اکر مار کیا دے ایک لہذا میں کیوں قتل نہ کر میں کرنے اس تک بھال میں دنانا یاد جے آنکھو ہے حسین ایک لہذا میں کیوں قتل نہ کر میں کرنے اس تک بھال میں دنانا یاد جے مقتل بھی جو ہوتا دھی اچھڑی کونہ لے ہوتا ناز کرشتہ مہوہ دا دنیا تے قائن مصال رون والگر میں کم آدھے سامنے مطل نہ کرو میلے چھوڑ لے سارے میں کم آدھے سامنے آوازن دے میلے ہی کبار تو لپویا سارا نیرو دی رہے حسین ایک مین اور بسم اللہ میں لگ دواں گا میں کم آدھے سامنے میں کم آدھے سامنے ماندھے دل بڑھے ناز کرو میں کم آدھے سامنے قتل نہ کرو میلے چھوڑ لے سارے بسم اللہ سید غیر سید اجازت دے ہوتا ہی کوئن بھی آپ بڑھا چاہ بکششواریہ ہنیوں آوازن ممبر پاک دی قسم گریبہ دے آمیں کم آر مگر میری شہادت اے منت حسین کی تھی ہے اے منت کہیں کی تھی ہے دھی پیو کو کسدہ لے کے لگی گئی ہے بولو دھیا آلے ممبر پاک دیکھا سمجھے رہاں ہی ذرہ بواست ہے بسم اللہ یہ خنجر بلند کیتا ہے نا دوڑ کے آئے آج یہاں یہاں آ کر دھییاں دے سامنے کیوں آپ کو نہیں آئے تو ارے بچہ نو یہ وین یہ آ دے لیکن توڑی روحانیت لے کے دل بڑھے گئے قاتل دے گوں یہ جمعہ سنوائے ہے کرائے قاتل دے گوں نکے نکے ہاتھ بتا یہ نئے رکدا تو اے ظالم تیڑی محنت ہاتھ مار کیا بھائے حسین سیند ہاتھ مار کیا بھائے حسین یہ نئے رکدا تو اے ظالم تیڑی محنت کرے دی ہاں کیوں چاہتے ہک جام پانی دا میں بابے کھوں ہوسلا ہوسلا ایک منٹ میلو ڈکھا ہے ممبر پاک دے کسامیں ڈامی زرب ماری سی دوڑ کے آئے پیو دے گلتے گل رکھائی سی کیڑا شیئے جنڈی ہے ننگل سی یہ ہوں جیہاں پیار کی تے پیارہ کھانا بی بی جھن پہ یہ وات آئیے وات جھنئے وات آئیے وات جھنئے بھائی منت کے تیشی میں پیو دے باد او اس دنیا تے زندہ رہے کہ کیا کر رہے چلا خنجر میں پیو دے گل تے گل اپنا چلا خنجر ماشاءاللہ ماشاءاللہ